اب اس کے آگے جو اور الفاظ میں نے بتایا ہے ان کے معنی میں بھی تھوڑا سا غور کیجئے جیسے تقویٰ خوف خشریت ان کے معنی میں بھی سب کا تعلیمہ ہم ڈرنا کرتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی باریک سا پر نظر آئے گا لیکن یہاں جو چیز کہی گئی وہ یہ کہ میری حیثیت میری عظمت کا تمہیں اندازہ ہے اب تمہاری دمیداری ہے کہ تم میری اس گریفت کے بچنے کے لیے جس حد تک بچنا چاہیے اتنا بچنے کی کوشش کرو برنہ میری گریفت ایسی ہے کہ پھر تم کہیں بھی بچ کر کے اس سے باہر نہیں جا سکتے یہ ہے کیا یا فرہبون کا مفوم اب یہاں پر ایک سوال اور ہے حل فلم سوال ہر فلم یہ ہے کہ پیچھے جو آیات گذری ہے اس سے پہلے ان آیات میں تو آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا اور یہاں اچانک سے بنی اسرائیل کا قصہ شروع ہو گیا جی وہاں تو آدم علیہ السلام کا قصہ بیان ہو رہا تھا اس سے پہلے منافقین کے بارے میں بتایا گیا تھا اس سے پہلے مومنین کافرین کے بارے میں بتایا گیا تھا اب یہاں پر یہ اس شروعات پہ وہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے تو لنک کیا ہے جوڑ کیا ہے رب کیا ہے آدم علیہ السلام کے قصے میں اور یہ بنی اسرائیل اس لئے کی ایک ترطیب سے بیان کہہ جانا ہے نا تو ترطیب میں کچھ لنک اور تعلق یا جوڑ بھی ہونا چاہیے وہ کیا ہے وہ سمجھنا ہے سمجھ میں آرہا ہے اس سوال پر کہیں آپ کے مطالعے میں کوئی چیز آئی یہ سوال ابھی نوٹ رکھی ہے جب پورا نکو پورا ہوگا تب پھر اس کے بعد دوبارہ ہوگی اس کے بعد اگلی آیت ہے اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نادل کیا ان سے آگے کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کو ایمان لانا ہے اس پر جو میں نے نادل کیا یعنی پران مجید اس لئے اس وقت پران مجید ہی نادل ہو رہا تھا اس سے پہلے تو ان کو جو کتاب دی گئی تھی تورا تو نادل ہو چکی تو اس پر تو ایمان رکھتے ہی تھے ان سے اب یہ مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے کہ تورا پر ایمان لاؤ مطالبہ کس کی سے کیا جا رہا تھا پران پر ایمان لاؤ پران پر ایمان لاؤ یہ پران اپنی جگہ صحیح ہے ایمان لانے کے لائے کتاب ہے یہ سمجھایا گیا کیسے اس لئے کہ یہ کتاب تصدیل کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے کیا ان کے پاس تھا توریت تھا تو توریت کی گویا پرانی مجید تصدیل کر رہی تھی لیکن توریت کی تصدیل پرانی مجید کر رہی تھی یا توریت کے اندر جو بات بیان کی گئی تھی اس کی تصدیل کر رہی تھی پورے پورے توریت کی تو تصدیل نہیں کرتا پران مجید اس لئے کہ توریت کے اندر تو تحریف کر دی گئی چیز اس کے اندر گھٹا پرانی مجید کیا گیا تھا تو اصولی طور پر جو ہم سمجھ سکتے ہیں توریت کی تصدیل کر رہا ہے کہ توریت جو کتاب ہے اس کے اندر جتنی باتیں بیان کی گئی اس کی تصدیل کر رہا ہے یہ مطلب نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ توریت اللہ تعالی کی ہی بھیجی ہوئی کتاب تھی اصولی طور پر یہ ہم مانتے ہیں ہے نا توریت کے اندر کس نبی کے آمد کی خبر دی گئی تھی جس کو خود یہ پران مجید بھی بیان کر رہا ہے اس کا مطلب اس کے اندر آئے ہوئی بات کی پران مجید تصدیل کر رہا ہے ہے نا جو اصولی باتیں تھیں اللہ کی طرف سے توحید کی رسالت کی آخرت کی جو توریت اندر بیان ہوئی ہے وہی ساری مذہبی کتابوں میں تھی وہی پران مجید میں بھی ہے اس کی وہ تصدیل کر رہا ہے اب اس کے علاوہ جو انہوں نے تحریف کرنی تھی اس کی تصدیل بھی کر رہا ہے یہاں وہ صدیل امام حقوم کہنے کا مطلب بھی ہم کو سمجھنا چاہیے سیدھے سیدھے تصدیل کر رہا ہے مطلب میں بلکہ اصولی جو باتیں ہیں فی اس کی تصدیل کر رہا ہے باقی جو تحریف کی ہے اس کی تو تردیل بھی کی ہے پران مجید نے پاس طور پر جس سیاق میں یہ بات کی جا رہی ہے ہے نا وہ سیاق سامنے رہے تو سمجھنا آسان ہو جائے گا سیاق کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو اہلِ کتاب وہاں پہلے سے موجود تھے یہودیوں کا کئی قبیلہ وہاں پہلے سے موجود تھا اب ان کو اللہ کا پیغام پہنچانا تھا ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لئے گویا یہ دعوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اب یہ جو دعوت کا سلسلہ شروع ہوا تو پہلے تو ان کو یہ یاد دلائے گیا اللہ تعالیٰ نے تم کو بہت نوازہ تھا ہے نا تم دنیا کے امام تھے ہے نا اللہ تعالیٰ نے تم سے ایک عہد لیا تھا ہے نا اس عہد کو تمہیں پورا کرنا تھا اس کا تقاضی یہ تھا کہ تم اللہ سے ڈر کر کے اس کے مطابق اپنی زندے ہی بداتے ہیں ہے نا اب اسی عہد کا اور اسی کیا کہتے ہیں وعدے کا تقاضی یہ بھی ہے اس قرآن پر ایمان لاؤ اس رسول پر ایمان لاؤ اس لیے کہ یہ قرآن اور یہ رسول تورات میں دی گئی ہدایت اور تورات میں لیے گئے آیت کے مطابق ہے یہ دعوت ان کو دی جانے کی اس دعوت کے ساتھ آگے کیا کہا رہا اولا تکونوں اولا کافر بھی اور تم نہ ہو جاؤ کیا اول پہلے کافر انتار کرنے والے ہے نا بے ہی اس کا کس کا پرآن مجید کا یا اللہ کے رسول ہوتا ہے جو مانا لے لیں کیوں اس لیے کہ تم کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ محمد نامی کوئی رسول آنے وعدہ ہے تم کو پہلے سے معلوم ہے کہ اس پر اللہ کی کتاب نادل ہوگی تم تو اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تو اس کا ترچہ کر رہے تھے اگر کسی کو پہلے سے کچھ باتیں معلوم ہو تو یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ بڑھ کر کے پہلے اسے تسلیم کرے گا پہلے اسے مانے گا یہ امید کی جاتی ہے وہی امید ان سے بھی کی جاتی ہے کہ تمہیں بھی محمد کو اور محمد پہ آئی ہوئی کتاب یعنی قرآن کو پہلے مرحلے میں بڑھ کر کے مان لینا چاہیے تسلیم کر لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ تم اس میں آنا کانی کرو پیچھے ہٹو اور انکار کھنے والے میں ہی آگے ہو جاؤ نمبر من ہو جاؤ یہ اصلا ایک خدشہ تھا اندیشہ تھا جس کا ادھار ہو گیا اس لیے کہ ان کی طرف سے جو رکھ عمل آیا تھا وہ تو یہی تھا کہ وہ ایمان لانے والے نہیں تھے لیروں میں سے بھی لوگ ایمان لائے تھے اہلِ کتاب میں سے یا یہودیوں میں سے چند لوگ سے بھی ایمان لائے تھے باقی اثریت میں تو شرالتی کی تھی انتعبی کیا تھا اسیوں کہا گیا کہ جانتے بوچھتے انکار کرنے والے نہ بنو اس لیے کہ یہ تمہارا جب جو ہے زیادہ کھنانا اور سنجی ہوگا اب اس کے آگے کیا کہا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآَيَاتِ سَمَنًا قَلِيلًا اور نہ خریدو اس طرح منکات ہے خریدنا بے آیاتی میری آیتوں کے بدلے سَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی قیمت تھوڑا بدلہ اب یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ان کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ میری آیات نہ خریدو تھوڑی قیمت کے بدلے کیوں کہا جا رہا ہے اہلِ کتاب کو یہاں تو کہا جا رہا ہے نا یا اُن کی اوپر رہا ہے تیبل بے اُن کی پائشات اُن کی مطابق بتاتے تذری کرتے تھے ایسا نہیں ہے کہ ابھی وہ نہیں خریدیں اصلاً اُن کی اُس بگاڑ یا خرابی کی طرف اشارہ ہے جس کی وجہ سے وہ انکار کرنے والے تھے تھا کیا اُن کی جو علماء تھے اُن کی جو پڑے لکھے لوگ تھے اُن میں جو شعور رکھنے والے لوگ تھے پہلے ہی اُنہوں نے کیا کیا تھا اپنی چودھراہٹ کے لیے اپنے عیش و آرام کے لیے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کرنا اُسے عدلنا بدلنا اُس کی خرید و فروغ کرنا خرید و فروغ کرنے مطلب یہ ہے کہ آج بھی خرید و فروغ ہوتی ہے تاویز اور گھنڈے کی شکل میں اے نا اور لوگ یہ زمان میں بھی ہوتی تھی اے نا اور اُس کے عداروں لاکھوں وہ بھی ایٹھتے تھے آج بھی ایٹھنے والے ایٹھتے ہیں تاویز گھنڈے میں توڑی ایسے بھی اجتماع کرتے ہیں اپنے اپنے حساب سے بدل کر لوگوں کو جیسے وہ لوگ کرتے تھے ویسے یہ اپنے لوگ کر رہے ہیں دوسری خیل یہ تھی اب بہت ساری چیزیں بہت ساری ہدایات اور عطامات ایسے تھے جو انجام دینے میں انسان پر شاک دھتا تھا مشکل ہوتا تھا اے نا تو اب تاویل کر کے اس سے بچنے کی کوشش کرتے تھے اور تاویل کو اسور بنا کر کے پیش کرتے تھے وہ اس کی ویعہ سے جس کی جان بچ جاتی تھی جس کا مستان ہو جاتا تھا وہ دنیا پر نواز تھا تاویل کرنے والے کو جیسے آج نواز آ جاتا ہے آخر قادیانیوں نے تاویل کر کے ہی تو امریدوں کا سپورٹ کیا تھا کہ نبوت آخری نہیں تھی ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں نے تاویل کر کے ہی تو جو جہاد کو موقوف ہونے کا پتوہ دیا تھا اور دنیا بھر ان کو نوازا تھا امریدوں نے یا آج بھی جو لو جہاد پر موقوف ہونے کا پتوہ دیتے ہیں ہمارے جشمن ان کو خوب نواز تھے یہ جو تاویل ہے یہ جو بدلنا ہے یہ جو تحریف کرنا ہے کس طرح کی حرکتیں علماء یہود بھی کر دیتے ہیں اسی کہا گیا وَلَا تَشْتَرُ بِعَایَاتِ سَمَنُ عَلِلَا میں نے جو آیات نازل کی ہیں میں نے جو آیات نازل کی ہیں میں نے جو حدایات نازل کی ہیں میں نے جو حدایات نازل کی ہیں تو اس کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچو تھوڑی قیمت کا مطلب ہے کون آیات اور حدایات پر عمل کیا جائے تو آخرت کی بڑی کامیابی ملنے والی ہیں اس کے مقابلے میں اس کی تاویل کر کے تم تھوڑا فیسہ لیتے ہو دنیا کے چند دن کا عائش و آرام پاتے ہو اس کی کیا حیثیت ہے لیکن ان اہلِ کتاب نے پہلے بھی ایسا کیا تھا اور حضورﷺ کے آ جانے کے بعد بھی صرف اس ڈر سے کہ اگر محمد کو مان لیا تو ہمارا جو وہ چودرہت کا سلسلہ ہے دین فروخت کرنے کا طریقہ ہے وہ سب بند ہو جائے گا ان سب سے دست بردار ہونا پڑے گا اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول مان لے اور قرآن کو اللہ کی آخری کتاب مانے کے لئے تیار نہیں ہو رہے تھے تو یہاں یہ چیز جو کہی گئے اصلاً کفر میں سبقت کرنے کی وجہ کے طور پر کہی گئی ہے تم پہلے کافر نہ بنو اس لیے کہ اندیشہ ہے کہ تم پہلے کافر بن جاؤ گے اس لیے بھی تمہارے اندر یہ بیماری پائی جاتی پہلے سے کہ تم اللہ کی آیات کو بیچ کھاتے ہو آج بھی تم کو یہ خطرہ لائق ہے ہو سکتا ہے اگر محمد کو مان لیا قرآن کو مان لیا تو ہمارا سارا جو تام جام ہے وہ بکھر جائے گا تو تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو بچانا چاہیے اس لیے اس لیے آگے کیا کہا گیا وہ ایہا یا فرہبون مجھی سے بچوں مجھی سے دھرو اب یہاں پر ایک کی داؤ ہے یہاں کہا گیا تھا مجھی سے دھرو اس کے لیے ایہا یا فرہبون اور یہاں کہا گیا وہ ایہا یا فرہبون دونوں کا تجربہ ہم بچنا کرتے ہیں لیکن دونوں دو لوس ہیں میرے جو سوال دکھا تھا وہ ابھی باقی ہے انہوں کا تجربہ تجربہ کرتے لیے دونوں پر فرق کیا ایک فرق تو آسان ہے اے نا کہ ان کے یہاں ایک کنسپٹ رہبانیت کا پایا جاتا تھا اے نا ان کے ان کنسپٹ اور ان نفسیات کی وجہ سے ان کو اسی دبان میں کہا گیا کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے ایک تعویر یہ کی گئی ہے اور باقی یہ بات کامل انداز میں سب کو کہی گئی اس لیے کہ یہ جو بیماری ہے اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت بیچنے کی یقیناً اہل کتاب کے حق تھی لیکن یہ امکان موجود تھا کہ آج جو امامات کے منصف پہ آئیں گے آج جو کتاب کے حامل بنیں گے آج جو قرآن کو لے کر کے آگے امت تک ٹراسور کریں گے پہنچائیں گے اور لے کر کے چلیں گے ان کے اندر بھی یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے اور کوئی پائی جاتی ہے اس میں کوئی جو رائے نہیں ہے اس میں کوئی جو رائے نہیں ہے تو ہم کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے اندر خرابی کیا تھی یہ بھی بتایا گیا کیوں خرابی تھی اور ساتھی ساتھ ہم کو یہ رہنمائی بھی دے دی گئی کہ آئندہ اس ترابی سے بچنا ہے تو ہوشیار رہنا پڑے گا اور بچنے کا راستہ اللہ سے تقوائی ہے اگر وہ دندہ رہا وہ دل میں موجود رہا تو اس سے بچا جا سکتا ہے اور اگر وہ موجود نہیں رہا تو نہیں بچ سکتا ہے اس کے بعد آگے اور کیا کہا جا رہا ہے انہیں کو خطاب کرکہ کہا جا رہا ہے درجہ بہ درجہ وَلَا تَلْبِسُلْ حَقَ مِلْ بَاطِل اور حق کے ساتھ باطل کو گڑمڑ نہ کرو لباس کس کو کہتے ہیں ہم لوگ جو پہنتے اورتے ہیں تو حق کے اوپر باطل کا لباس نہ چڑھاؤو یا پہناؤ یہ لفظی بارا ہے مراد کیا ہے حق کے ساتھ باطل کو بلاؤ نہیں خلق ملت نہیں کرو گڑمڑ نہیں کرو اب یہاں پہ حق کس کو کہا گیا اور باطل کس کو کہا گیا اگر لفظ کو عام رکھیں گے کیا کریں گے عام رکھیں گے تب تو یہ ہے کہ جو بھی صحیح بات ہے اس کو غلط بات کے ساتھ نہ ملاؤ جو بھی صحیح بات ہے اس کو غلط بات کے ساتھ نہ ملاؤ عام رکھیں گے جب اس لفظ کو تب تو یہی مانا ہوگا لیکن کس سے آپ میں فات ہو رہی ہے اے نا اس سے آپ میں اگر غور کریں گے تو ایک خاص مانا بھی ہوگا اے نا اور وہ خاص مانا کیا ہے؟ خاص مانا یہ ہے کہ پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور ایک کتاب لے کے آئے گا ہم بڑھ چڑھ کر کے اس پر ایمان لائیں گے یہ ہم کو ہدایت ہے اور ہم اس کا انتظار کریں لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگئے جب قرآن نازل ہو گیا جب یہ بات ان تک پہنچائی گئی تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ ان کا رد عمل یہ تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے رد کر دیا لوگوں نے سوال کیا کیوں نہیں ایمان لاتے اب تک تو کہہ دیکھیں گے ہم بڑھ کر کے ایمان لائیں گے اور ہمیں اطاعت کیلئے کہا گیا ہے آج کو ایمان نہیں لاتے تو اس بھی انہوں نے تعلیل کی کیا تعلیل کی؟ تعلیل یہ کی کہ نبوت کا سلسلہ امامت کا سلسلہ کتاب مذہبی کتاب پھیجے جانے کا سلسلہ تو ہمارے خاندان بن اسرائیل میں تھا اور یہ جو نبی بن کر کے کھڑا ہوا ہے یہ بن اسرائیل میں سے تو ہے تو ہمارے خاندان سے یہ دوسرے خاندان میں کیسے چلا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گویا اس کے لحاظ سے فٹ نہیں ہوتا حالانکہ دوسری ساری علامتیں پائی جاتی تھی یہ وہی نبی ہے یہ وہی کتاب ہے لیکن سب خاندانی فق تھا اس کی آر لے کر کے انہوں نے انکار کر دیا تو اسی کو کہا گیا وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَ بِالْبَاطِلِ اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ تمہارے خاندان میں آئے گا بس آئے گا لیکن تو اس کو اس طرح سے اپنے سوچے ہوئے خیال کے مطابق ٹائوٹ کر رہے ہو اس کو دوسرا رخ دے رہے ہو آئے نا یہ تھا ان کا یا ان کا لفظ بِالحَق بِالبَاطِل یعنی صحیح بات کو غلط کے ساتھ جوڑ کرتے ہیں گڑمٹ کرنا تاکہ عام لوگوں کو سمجھایا جا سکے کہ محمد پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے نوزم اللہ محمد پر ایمان لانے کی ضرورت نوزم اللہ نہیں تو خاص معنی اس سے آپ میں یہ ہوگا اور عام معنی وہ بھی ہے کہ آپ کو باطن کے ساتھ وہ گڑمٹ کرتے تھے کیسے کرتے ہیں؟ ان کی یہاں جو بہت سارے ایک کامات تھے اے نا اس کو وہ اڑٹ پرڑ دیتے تھے مثلا زنا کی صدا جو ہمارے یہاں وہی صدا ان کی آتی لیکن اس کو انہوں نے بدل دیا تھا تاویل کرتے ہمارے یہاں جو چوری کی صدا ہے وہی ان کی یہاں مچھی اے نا اس کو بھی انہوں نے بدل دیا تھا سود کی غرمت جیسے ہمارے یہاں ہیں ویسے ہی ان کی ہاں بھی تھی اس کو بھی انہوں نے بدل دیا تھا تو گویا جو اصل ہدایات تھی اس کے ساتھ اپنی منپسند ہدایات کو جوڑ کر کے مندوبہ بنا دیا تھا ہے نا جب جی میں آتا تھا چوری کی صدا نافذ کرتے تھے وہاں نہیں کرتے تھے جب جی میں آتا تھا زنا کی صدا نافذ کرتے تھے وہاں نہیں کرتے تھے تو یہ جو حرکت تھی ان کی وہ عام معنوں میں ہے اس کے بعد کیا کہا گیا وَتَكْتُمُ الْحَقْتَ اور تُن نَا چُپاؤ حَقْتُو یہ جو بات کہے گئے یہ حَقْتُو نَا چُپاؤ وہ بھی دونوں پہلوں سے سمجھ میں آتی ہے اس لیے کہ اگر سود کی ممانیت کی گئی ہے اس کو چھپا دیتے ہیں اور کہتے سود کھانا جائد ہے گویا جرم تو کرنے چھپا تو رہے اگر دینا پر صدا دینے کا حکم دیا گیا ہے اور اس کے بارے میں کوئی چچا نہیں کرتے اور ماف کر دیتے ہیں تانگی کو چوری پہ ہاتھ کٹنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن وہ اس کو چھپا دیتے ہیں اور کچھ آر صدا بتا دیتے ہیں اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ویسی شراب کم اپنا ہے شراب ہی ان کی حرام کی لیکن ابھی تو حلال ہے تو یہ طرح کے جتنے احکامات تھے اس کی تاوین کر کے اس کو دبا دیتے تھے یا چھپا دیتے تھے یا اس کو اڑائی دیا تھا بعض چیزوں پر تو انہوں نے اپنے ہاں سے اڑائی دیا ہے تو یہ ہوا تکم الحق عام مفہوم کے لحاظ سے اور جو خاص مفہوم تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی کہا ہے اس کو بھی انہوں نے تاوین کے ذریعے چھپا دیا کہ وہ تو بنی اسرائیل میں سے آتا تب ہم کو کہا گیا تھا اب تو وہ ابھی آئے نہیں اس کا مطلب ابھی وہ وقت نہیں آیا چھپا دیا ہے اور کہہ دیا کہ ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے عام لوگوں کو بھی غمراہ کر دیا وہاں تم تعلمون بڑا حالیں کہ تم جانتے ہو یعنی صحیح بات یہ ہے کہ یہ محمد اور یہ قرآن اسی پیشنگوئی اور اسی عید اور اسی خبر کے لحاظ سے ہنڈیٹ پرسن پرسٹ یہ پورا اترتا ہے تم کو مان لینا چاہیے دل تمہارا کہتا ہے یہ وہی نبی ہے یہ وہی کتاب ہے لیکن چودراہت کے چکر میں صرف اپنے خواہشاتیں نفس کو پورا کرنے کے چکر میں تم اس کا اترتا کرنے کی یہ تھی خرابیاں کس کی جو لیڈران تھے جو قائد تھے جو علماء تھے اور آج آپ اسی پیمانے پر کول لیٹھئے اپنے لیڈران کو اپنے خواہشات کو اپنے خواہشات کو اپنے رہنماؤں کو ابھی باوری مسجد کے فیصلے کا پورا ہنکامہ گزرا ہمارے لیڈران کی کتنی تصویریں سامنے آئے کتنے لکشن سامنے آئے کتنے کردار سامنے آئے آپ اسی پیمانے پر تول لیڈیے کیا وہ پران کی دعائی دیتے ہیں کیا وہ اللہ کی ہدایات کی دعائی دیتے ہیں یا بہت سارے دوسری چیزوں کی دعائی دے کر ہر چیز پاننے کو کہتے ہیں کہ ہم مان لیڈیے یا اُلٹا سیدھا سمجھا کر کے جو دوسرے بنوانا چاہتے ہیں اسی کو کہہ رہے ہیں کہ مان لیا جائے آج کے عوال پر تطبیر دینا چاہتے ہیں آسانی سے دے سکتے ہیں پورا سیناریو موجود ہے پورا پسمندر موجود ہے اسی پیمانے پر اور کیوں؟ اسی لیے یہ سب کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کی نفس دبا دی گئی ہے ان کی نفس دبا دی گئی ہے کچھ ان کی اُلٹی پنٹی ارتکیں ہیں یا رلتیاں ہیں دیکھ پر ان کی خلاف تروائی ہو سکتی ہے اس دباؤ میں ان سے کچھ بھی منوایا جا رہا ہے؟ کچھ بھی کروایا جا رہا ہے؟ اور ظاہر ہے کہ اس دباؤ میں اگر وہ ناحب کو حق مان لے رہے ہیں تو یہ تو یہ ہوا کہ اس تھوڑے سے فائدے کے لیے پورے شریعت، پورے دین، پورے شائر اسلام کو آسولہ کر رہے ہیں جو کسی بھی طرح درست قرار نہیں دیا جا سکتا جس طرح ان کی یہ حد تک درست نہیں قرار دیا سکتی ہے اب اس کے آگے جو بات ہے وہ یہ ہے اگر یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں کسی بھی قوم کے اندر کسی بھی قیادت کے اندر کسی بھی عالف کے اندر کسی بھی لیڈر کے اندر اس کا علاج کیا ہے؟ یہ سوال ہے نا؟ آیا ہے نا؟ اس صورتحال سے باہر آنے یا نکلنے کی تدبیر کیا ہے؟ اگلی آیات میں وہی بیان کیا گیا ہے اگلی آیات میں کیا کیا گیا ہے؟ وہی بیان کیا گیا ہے کیا؟ وَأَقِيمُ السَّلَا نماز ٹائم کرو وَآَتُ زَكَا زَكَا دھو فَرْقَوْ مَعْرَا جَئِينَ اور رُقُو کرو رُقُو کرنے والوں کے ساتھ نماز ٹائم کرو کا مطلب بہت تشریفیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے نماز اللہ سے جوڑنے والی چیز ہیں آیا نا؟ اگر اللہ سے جوڑ جائیں تو غیر کا خوف ہی ستائے گا کسی اور چیز کا اندیشہ نہیں پریشان کرے گا اس لئے کہ اللہ پر توقف کر کے تو ایک مومن ہر کام کرنے کو تیار ہو جاتا ہے نا؟ قامتِ صلاة کی بات کس لئے کہیں گی؟ اعتائے زکاة کی بات کس لئے ہے؟ کس لئے کہ اصل بیماری مال کی محبت ہے؟ عیش و آرام کی لالت ہے؟ اور زکاة اس کا علاج ہے؟ اگر زکاة کوئی نکالتا ہے تو گویا اس کی مال کی محبت کمزور پڑتی ہے اللہ کی محبت پڑتی ہے اس لئے کہ اللہ کے خاطر وہ قربانی دیتا ہے نا مال خرچ کرتا ہے اور اللہ تعالی اسے بات کر دیتا ہے ایک تیسری چیز خاص طور سے اور کہی گئی و آر مر قاؤ مار را گئی رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو سوال یہ ہے کہ نماز قائم کرتے تو اس میں تو رکو کرتے ہی ہیں یہ علم سے کیوں کہا گیا رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو یہ یعودیوں کے ہاں رکو ان کی نماز میں رکو نہیں ہے ایک بات کو یہ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں تفسیر میں پڑھ لیا ہے اس لئے آشاء اللہ کیا کہہ رہے ہیں یہ یعودیوں کے ہاں جو نماز ہوتی ہے اس کے اندر رکو نہیں ہے انہوں نے اپنے نماز میں بہت ساری تبدیلیاں کر لی ہیں اس میں سے ایک تبدیل یہ بھی ہے کہ وہ بغیر سجدے کی نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرنا بھی ہوا سر تبدیلیاں سمجھ لیتے ہو گیا سجدہ اگر وہ بے غیر رکو کی نماز پڑھتے ہیں تو کہا جاتا ہوا اور کہوں رکو کرو یعنی نماز کا ایک بنیادی جوز اہم جوز رکو کرنا ہے رکو کرو لیکن اس کے ساتھ ایک لفت آؤ جڑا گیا ہے مہر را کہی رکو کرنے والوں کے ساتھ یہ کیوں جڑا گیا ہے یعنی رکو کرنے والے جو لوگ ہیں اللہ کی سامنے جھگنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کو جڑنا ہے ان کے ساتھ تمہیں رہنا ہے گویا اسلامی اجتماعیت کے ساتھ رہنا ہے امت کے سوادِ آدم کے ساتھ رہنا ہے اس سے ہٹ کر کے اس سے کنارہ کشیں افتیار کر کے نہیں رہنا ہے اصلاً گویا جو اسلامی اجتماعیت ہے اس کا حصہ بن کر کے رہو یہ مطالبہ ہے نماز قائم کرو اس میں ہے اجتماعیت کی بات لیکن بالخصوص اس کا جو سب سے اُبرا ہوا پہلو ہے رکو کرنا اور رکو کرنے والوں کا حوالہ دے کر کے ان سے جو مطالبہ ہے وہ یہ کہ جو لوگ سالے ہیں جو لوگ نیت ہیں اسلامی اجتماعیت کو لے کر کے چل رہے ہیں ان کے ساتھ رہو ان سے ہٹ کر کے الگ نہ رہو یہ مطالبہ ہے کیا سمجھ میں آیا ہے صرف نماز تنہا تنہا پڑھ لینا کافی نہیں ہے صرف ذکات دے لینا تنہا تنہا کافی نہیں ہے بلکہ ساتھ ساتھ اس لئے اسلامی اجتماعیت مطلوب ہے اور اس کا حصہ بننا ضروری ہے کیا ہے؟ اس کا حصہ بننا ضروری ہے اپنے آپ کو اسلامی اجتماعیت سے امتِ مسلمہ سے کٹ کر کے اگر کوئی رکھتا ہے تو وہ گویا کہیں نہ کہیں غلط راہ پہ جا رہا ہے کہیں نہ کہیں وہ بیرار کے راستے پہ جا رہا ہے اگر اس کو صدار کے راہ پہ آنا ہے اسلام کے راہ پہ آنا ہے اپنے آپ کو کامیابی کے راہ پہ لے جانا ہے تو اس کو یہ اسلام کرنی پڑے گی کہ وہ اسلامی اجتماعیت کا عصہ بنے ورکاو مار راہ گئین کا مطلب یہ ہے مخصوص پسے منظر پہ وہ مفہوم ہے جو پہلے بتایا کہ وہ رکو نہیں کرتے تھے اس لئے ان کی وزاج کے لحاظ سے اس کا پاون بنایا گیا کہ اس کی صلاح کرو ہے نا؟ لیکن عمومی طور پہ جو بات تھی وہ وہ ہے ورکاو مار راہ گئین اس کے بعد کیا کہا گیا؟ یہ بات ایک اور پہلوں سے باہر کرنے کی ہے کیونکہ یہودیوں کے خوالے سے بات ہو رہی ہے نا؟ اس لئے کس پہلوں سے بات کرنے کی ہے؟ ہم اور آپ جو مسلمان ہیں اسلام کے علم بردار ہیں ہمارے ہاں کوئی بھی کلمہ کہہ دے کوئی بھی کلمہ پڑھ لے کہیں کہا ہو کسی سے تعلق رکھتا ہو وہ اسلامی استعمائیت کا امت مسلمہ کا حصہ بن جاتا ہے کرنے کی بنیاد پر لیکن یہودیوں کے ہاں احسانی جو یہودی خاندان میں پیدا ہوگا وہی ان کا حصہ ہو سکتا ہے کوئی یہودیت کو بھول کر کے یہودی بننا چاہے اس کو وہ حضم نہیں کرتے یہ ان کی بیماری ہے ویا وہ اپنے آپ کو برحملوں کی طرح سپیریہ سمجھتے کوئی اور برحمل نہیں بن سکتا ہے حضات کو آپ سمجھ سکتے ہیں ہے نا؟ اب ان سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو کا مطلب کیا ہے؟ تم یوں اپنے آپ کو بڑھ در سمجھتے ہو اور وہی سارے کام جو اللہ تعالیٰ مطالبہ کرتا ہے کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں چاہے وہ отجم ہوں، چاہے وہ عرب ہوں چاہے وہ کیا کہتے ہیں ارب کے رانے والے ہوں، مکہ کے رانے والے ہوں، مدینہ کا رانے والے ہوں، ہند کے رانے والے ہوں، چائنہ کے رانے والے ہوں، امریکہ کے رانے والے سے supervisor کرحانے والے آ 하겠습니다 اگر وہ کنمہ گو ہیں اللہ کے سامنے سردہ ریز ہوتے ہیں تو تم کو بھی انہیں کے ساتھ بنا چاہیے ان سے الگ اپنے آپ کی الگ شناف بنا کر کے مت رکھو ان سے علاقہ کر کے نہیں دو ان کی جو خرابی تھی نسلی تفاخر کی ان کی جو بیماری تھی نسلی برتری کی اصلا اس کا توڑ بھی ہے اس کا جواب بھی ہے ہمارے اور آپ کے ہاں بھی جو اشرافیہ تب کا ہے اونچ نیچ کا تصور پا جاتا ہے سید خاندان ہے یا اور بھی بہت ساری بیماریاں جو در آئی ہیں ان سب کا علاج وہ ہے جب تک اس کو توڑ کر کے سب کو ایک ساتھ جوڑا نہیں جائے گا ہم بھی تامیابی کراب بنی جا سکتے ہیں اب آگے کیا کہا جا رہا ہے اتا مرونن ناسا بل بر کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا وَتَنْسَوْنَا اَنْفُسَكُمْ اور اپنے آپ کو بھل جاتے ہیں وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَاب جرہاں لے کہ تم کیا کرتے ہو تلاوت کرتے ہو تلاوت لن ہم جانتے ہیں اسی سے تتلونہ کتاب نوز بھی ہم جانتے ہیں اب یہاں پر کتاب سے مراد ان کی اپنی مذہبی کتاب ہے جو بخاطب ہے یعنی تولات بہت وَأَنْسَوْنَا اَنْفُسَوْنَا اَنْفُسَوْنَا اَنْفُسَوْا نہیں لیتے بات کیا ہو چل رہی تھی کہ جو بیماری ہے اس کی اصلاح کیسے ہوگی اس بیماری کی اصلاح کے بارے میں تیم باتیں تو پیچھے بتائی ایک چوتھی بات یہاں بتائی جا رہی ہے چوتھی بات کیا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ کسی بھی سماج اور معاشرے کے انطلب اگر اس کو کنکتی کی طرف لے جانا ہے تو لوگوں کو غلطی سے روکنا ہوگا اور اچھی بات کرنے کے لیے تربیر دینا ہے ہے نا ورنہ سب لوگ اپنے اپنے طور پر کرتے رہے کوئی کسی کو نہ ٹوکے کوئی کسی کو پرموٹ نہ کرے تو اپنے بہت زیادہ ترقی کی راہ پر نہیں جا سکتے ہے نا کسی کے لیے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ درمیداری ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہر ایک لوگوں کو بھلی بات بتاتا رہے اور بری بات سے رکھتا رہے ہم ریبن معروف جس کو کہتے ہیں یہ سماج کو درمیوں سے بچانے کے لیے اور بھلائی کی طرف لے جانے کا ایک سسٹم ہے ایک طریقہ ہے ہے نا یہ طریقہ جب پایا جاتا ہے تو سماج آگے بڑھتا ہے ترقی کرتا ہے مروج کی منزل میں پہنچتا ہے اب اگر یہ سسٹم الگ جائے کام نہ کرے تو ترقی کرے گا ادوال کا شکر ہوگا ہم یہاں پر اصلا پہلے بیماری بتائی جانے کہ لوگوں کو تو تم حکم دیتے ہو کہ بھلائی کا کام کریں گویا سماج کی اصلاح کی طرف تم متوجہ رہتے ہو لیکن اس توجہ کا نتیجہ نہیں نکلتا کیوں اس لیے کہ تم خود اس بھلائی پر عمل نہیں کرتے اپنے آپ کو ہو جاتے اگر عملی مظاہرہ ہو تو لوگ اثر قبول کرتے ہیں صرف بات ہی بات ہو تو اثر قبول نہیں کرتے تو گویا اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو ایک کام ہے سماج کو ترقی کی طرف لے جانے کا کہ لوگوں کو بھلی بات بتائی جائے وہ کام تو ابھی بھی کرنا ہے لیکن اس کے اندر جو خوٹ پیدا ہو گیا ہے جو خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ ایسا کرنے والے خود اس پر عمل نہیں کرتے جس خوٹ کی اسلام ہمیں چاہیئے جس کے بغیر ترقی کی طرف نہیں جا سکتے اروج کی طرف نہیں جا سکتے تو یہ گویا ایک چوتھا حل بتایا گیا ہے استعمائی ترقی کا قومی ترقی کا کہ تم لوگوں کو بھلائی کہوں کی دیتے ہو اپنے آپ کو بھل جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو اب کتاب پڑھتے ہو مطلب کتاب جو جو اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں وہ پڑھتے ہو اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو بھلائی کا حکم دے پہلے خود اس پر عمل کریں اس کا نتیجہ اسی وقت نکلے گا جب کوئی اس پر عمل کرے گا یہ ساری باتیں جو تم جانتے بوچھتے نہیں کرتے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک جنگ ہے جس کی بھی اسلام ہونی چاہیئے اب آگے ایک اور ہدایت دی گئی یہ ہونا تو چاہیئے کون نہیں چاہتا اس ہم آج ترکھی کریں اور ہر ایک چاہتا ہے کہ کوئی غلط کریں تو اس کو ٹوک دیا جائے کوئی اچھا نہ کریں تو اس کو کہا جائے کہ اچھا کرو لیکن جب ٹوکا جاتا ہے جب اچھا کرنے کے لئے کہا جاتا ہے لوگ کیا کہتے ہیں آپ کو کیا لینا دینا ہے ہے نا آپ کو جو کرنا ہے کیجئے ہم کو جو کرنا کریں گے اور اگر کچھ زیادہ اس کو سمجھایا بجھائے جائے تو ایک طرح کی کشمکت شروع ہو جاتی ہے مخالفت شروع ہو جاتی ہے آئے نا اب وہاں پر کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس چیز کو ہم صحیح سمجھتے ہیں اس پر جمع بھی رہیں اور کسی کی طرف سے کچھ مخالفت ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس کو تھوڑا برداشت نہیں کریں اس لئے آگے کیا ہدایت دی جا رہی ہے مدد چاہو اس سے صبر سے یعنی یہ جو کام ہے یہ بہت ہی مشکل کام ہے پریشانکل کام ہے اس میں ترہ ترہ کے مسائل آئیں گے وہاں تمہیں صبر کا مضائلہ کرنا ہوتا ہے دوسری بات کیا کہے گئی والصلاح مدد چاہو صبر سے اور نماز سے نماز سے کا مطلب اللہ تعالی سے نماز کے ذریعے تو ہم اللہ تعالی سے جوڑتے ہیں لیکن اصلاً یہ ہے کہ بہت ساری مشکلات ایسی آتی ہیں جس پر ہم خود حل نہیں کر سکتے ہیں لیکن اگر اللہ چاہے تو حل ہو جاتا ہے تو ایسے مسائل کے سلسلے میں ہمیں رجوع تو اللہ ہی سے کرنا پڑے گا اللہ کی رسول میدان جنگ میں آگئے ہیں بہت سخت مقابلہ ہے ادھر کم لوگ ہیں اتیار بھی کم ہیں ادھر بہت سارے لوگ ہیں اتیار بھی خوب ہے ایسے وقت میں اللہ کے رسول نے کیا کیا تھا نماز کے لئے کھڑے ہو گئے اور دعا کی یہ چند لوگ ہیں یہ اگر آج مٹا دیے گئے تو پھر تیرا نام جینے والا کوئی نہیں رہے گا اس لئے تو ان کی مدد فرمائے اللہ نے مدد فرمائی اور غالب آگئے جید گئے اس مشکل وقت میں بھی جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اس سے رجوع کرنے کا نام نماز ہے اس پاس میں اندر میں اگر آ سمجھیں تو سمجھ میں آگے وستائیو بھی صبر و السلام مدد چاہو پر مطلب یہ کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو آگے کیا کہا گیا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا الْخَاشِينَ بے شک وہ کیا ہے سخت ہے خوش ڈرنے والوں کے اوپر خوش اختیار کرنے والوں کے اوپر یا آجزی اختیار کرنے والوں کے اوپر کیا کیس سخت ہے صبر صبر اچھا ہم یہاں پر ایک سوا رہے ہیں اگر صبر ہے تو صبر کا لفظ ہے یہ مذکر ہے مونس نہیں ہے اور یہ جو ہاں ضمیر ہے جس کو پروناؤن بولتے ہیں انگلیش میں وہ مونس کی ہے ہو آتا ہے مذکر کی تب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاں سے مراد صبر ہے صحیح ہوگا اب آگے دوسرا لفظ ہے نماز اس میں یہ گوزے لگی ہوئی ہے جو مونس کی علاقات ہے اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہاں سے مراد نماز لیا جائے اور ایسے بھی عام طور سے ہوتا یہ جو لفظ قریب ہو پروناؤن یا ضمیر اسی کی طرف لوٹتی ہے وہاں سے قریب صلات ہے اس لئے اس کی طرف لوٹے گی یقینا یہ مانا لیا ہے مفسرین میں لیا ہے لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر یہ مانا ہم لے رہے ہیں تو مانا ہوگا کیا کہ نماز خشو اختیار کرنے والوں کو اوپر کیا ہوتی ہے سخت ہوتی ہے مشکل ہوتی ہے سنگین ہوتی ہے کبیر کا تجمعہ بہت عظیم ہوتی ہے بڑی ہوتی ہے جو کی تجمعہ کرنا ہے کبیر معنی بڑا ہوتا ہے اکبر معنی سب سے بڑا ہوتا ہے اللہ اوپرمہ اللہ فاشرین کو چھوڑتی جو اللہ کے جو طرف ہیں آخر کا فرمہ پہ لگا ہے ٹھیک ہے ہم مانے لیتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس پر نماز سخت نہیں ہوتی ان کو آسان لگتی وہ پڑھتے ہیں اب جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں ان کو نماز مشکل لگتی پانچ بار بار جانا ہے پانچ بار بار سجدہ کرنا ہے پانچ بار بار وضو کرنا ہے پانچ بار بار حالی کرنا ہے وغیرہ وغیرہ مشکل لگتی ہے لیکن کیا مشکل صرف نمازی ہے سب مشکل نہیں ہے صبر مشکل نہیں ہے صبر میں تو اور لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں ڈنڈا لے کے دورتے ہیں مارتے ہیں ذہنی طور پہ عدیت دیتے ہیں غلط غلط کو پہ گھنڈا کرتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں سب ہوتا ہے نا مخالفت میں دشمری میں تو اس میں تو اور زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ تو اور مشکل تھا میں صبر کرنا نماز میں تو یہ ہے کہ کوئی اگر روکے ٹوکے نہیں تو ٹھیک ہے آپ اپنے طور پر پڑھ لیئے تھوڑا تھوڑا آپ کو ضامت ہوگی ہے نا یا تھوڑی جسمانی تکلیف ہوگی ذہنی تارچر تو کچھ بھی نہیں آگا لیکن صبر میں تو جسمانی تکلیف بھی ہو سکتی ہے ذہنی تکلیف بھی ہو سکتی ہے جسمان ذہنی تارچر بھی ہو سکتا ہے سب ہو سکتا ہے تو بظاہر تو یہ رکھتا ہے کہ صبر مشکل کام ہے صبر کو زیادہ سخت ہونا چاہیے اب ہونا کیا چاہیے جو اللہ دل نہیں ڈردے ان کے لئے تو صبر اور مشکل کام ہے یہ سب نے ہدایت مل رہی ہے ہاں ہاں تو اب یہ ہے کہ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ جو یہ ضمیر ہے اس سے مراد نماز ہے یعنی نماز سخت ہوتی ہے سب کے اوپر لیکن اس کے بجائے ایک رائے مفسرین کی یہ بھی ہے کہ ہم کو جو کہا گیا ہے مشکل وقت میں وہ صبر اور نماز دونوں کے ذریعے استعانت طلب کرنے کی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنے کی ہے نا تو یہ جو پوری بات ہے یہ ہاں کی ضمیر پوری بات کی طرف جاتی ہے یعنی صبر اور نماز کی مدد طلب کرنا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا یہ جو پوری ہدایت ہے یہ پوری ہدایت سخت ہے یہ پورا کام مشکل ہے اس میں صبر بھی آ جائے گا نماز بھی آ جائے گی تو ایک رائے جو مفسرین کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہاں کا مرگر استعانت بس صبر و صلاح ہے یعنی یہ دونوں چیزیں اس سے مراد ہیں دونوں چیزیں یہ مشکل ہیں لیکن سماج یہ کی ضرورت ہو کہ کڑمی سے کڑمی دوا کھائی جاتی ہے تو ایسے ہی اگر ضرورت ہے تو یہ مشکل سے مشکل چیز برداشت کرنی ہوگی تو اس کو عملی جامعہ پہنانا پڑے گا اب عملی جامعہ کون پہنا سکتا ہے یہ سوال ہے نا کیسے پہنایا جا سکتا ہے اگلی آیت اصلت اسی کا جواب ہے کیا کہ اس مشکل کو مشکل ہوتے ہوئے بھی اپنا لے برداشت کر لے چھیل جائے یہ کون کر سکتا ہے وہ شخص جو گمان رکھتا ہو کہ وہ اپنے رف سے ملنے والا ہے یعنی جو ایمان بھی آپ رد رکھتا ہو اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس رکھتا ہو تو وہ ساری تکلیف جیل جائے گا اس لئے کہ آج نہیں جیل لے گا تو کل جیل نہ پڑے گا اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے تو آج جیل لے گا پڑھنے میں کتنی درامت اٹھانے پڑتی ہے لیکن کل کو یقین ہے کہ پڑھ کر کے اچھا نتیجہ ملے گا تو ہر چیز برداشت کر لیتے ہیں تو ویسے ہی ہم کو اگر یہ یقین ہے کہ آخرت میں حساب و کتاب ہوگا اور اچھا بدلہ ملے گا تو ہر چیز جیل جائے گی اسی کو کہا گیا کہ یہ خوشو کا روئیہ کون اپنا سکتا ہے وہ جو یہ یقین رکھتا ہو یا یہ گمان رکھتا ہو کیوں اپنے رفس ملنے والا ہے وان نحم الیر آجہون اور وہ کیا ہے اپنے رفس کی طرف پلٹ کر کے آنے والا ہے دنیا کی زندگی کل زندگی نہیں ہے بلکہ اس زندگی کے بعد بھی کوئی دوسری زندگی ہے جہاں جانا ہے جہاں حساب و کتاب دینا ہے جہاں اس کا اچھا یا برا بدلہ ملنے والا ہے اگر یہ تصور ہو یہ خیال ہو ذہن میں تو یہ نماز اور صبر مشکل نہیں رہ جائے گا آسان ہو جائے گا یہ پورا ایک حل بتایا گیا ہے کتی بھی بگڑے سماج کو ستھارنے کے لئے اب آپ بہر کر لیجی آج بھی اگر ہمیں اور آپ کو اپنے سماج کو جو بگڑا ہوا ہے ستھارنا ہے تو کیا کیا کرنے کی ضرورت ہے ہم کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کیا کریں یہ پوراں تو بتاتا ہے کیا کرنا ہے پوراں حل دیتا ہے کسی نے کہا جاتا ہے پوراں پڑھیں پوراں سے نعمائی حاصل کریں وہاں ہر چیز کا حل موجود ہے کوئی بھی مسئلہ ہو زندگی سے مقالب کسی بھی طرح کاؤ اس کا حل موجود ہے یہاں پر جو حل بتایا گئے ہیں تو اس کے پانچ پوائنٹ ہیں کتابت سلام کتابت سلام نیتہ سلام اور اسلامی استماعی اکبر کوئی مارنہ کے لیے ہیں چوتھا کیا ہے لوگوں کے درمیان امر بالمعروف اور محی ان المنکر کا فریدہ انجام دینا یہ کوئی ان کے سمجھانے کے پیرانے بتایا گیا لیکن بیسک بات یہ ہے امر بالمعروف اور محی ان المنکر کا فریدہ انجام دینا اور پھر پانچی بات کیا ہے جو اللہ پر ایمان کابرت پر ایمان کے دریئے ہی ممکن ہے یہ مختصر مفہوم ہے اور اس کے آگے پیچھے جو تقالے ہیں وہ ہیں لیکن اب یہاں پر دو باتیں ابھی سمجھنی باقی ہیں ایک کو میں نے شروع پر سوال کیا تھا کہ پیچھے آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا تھا ہچانک بلی سرائیل کا قصہ کیسے آگیا کیا جوڑ ہے کیا لینچ ہے میں نے کہا تھا جب رکو پورا ہو جائے گا تو ہم اس پر باور کریں گے رکو پورا ہو گیا ہے رکو کی جو تشریح تھی وہ بھی آپ کے سامنے آگئی اس کی روشری میں کچھ سمجھے آتا ہے آدم علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی تھی اور ان لوگ سے بھی مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ انہوں انہوں نے بھی مطلب آدھا کیا تھا لیکن پورا نہیں کیا ان سے بھی غلطی ہوئی تو اپنے کو فیر وارننگ دے رہے ہیں کہ تم بھی ایسے سمجھ کے رہنا غلطی مت کرنا مطلب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی انہوں نے توبہ کی ان کو چانس مل گیا ایسے ہی تاریخی وصال دی جا رہی ہے کہ اسرائیل میں غلطی ہوئی وہ بھی اگر توبہ کر لیتے رجوع کر لیتے محمد پہ اپران پہ ایمان لے آتے تو ان کو بھی ساری فیسلیٹیز حاصل ہوتے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے سرکر ہوتے لیکن انہوں نے روئیہ اپنایا کس کا آدم علیہ السلام وارہ نہیں شیطان وارہ ابنیس وارہ جس طرح وہ رازہ درگاہ ہوا بیسے یہ بھی رازہ درگاہ ہوئی امامت چھین لے گئی اور امامت امت مسلمہ کی طرف منتقل کر دی گئی یہ ایک سیناریو ہے کسی لحاظ سے آپ غور کیجئے اور بھی باتیں مسئلہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا حکم دیا گیا سجدہ چلو سب نے سجدہ کیا ابلیس نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا اپنے غرور میں مقتنع ہو کر کے آئے نا اور مارے حسد میں یہ بڑا بڑا ہم سے کیسے ہو سکتا ہے ہم آپ سے پیدا ہوئے وہ مٹی سے پیدا ہوا ہے وہی رویہ بنی اسرائیل کا بھی رہا ان کو حکم دیا گیا تھا کہ محمد آئے پران آئے تو ماننا اطاعت کرنا لیکن اپنے قبر اور غرور کی بنیاد پر اپنے حسد اور جرنگ کی بنیاد پر انہوں نے بھی ریجٹ کیا انہوں نے بھی کیا کیا وہ جیسے ابلیس رادہ درگاہ ہوئے ویسے ہی اپنی اس قبر اور حسد کی بیماری کی وجہ سے یہ بھی رادہ درگاہ ہوئے اور انہوں سے امام اچھین کر کے منی اسمائیل کو دے دی گئے تو اصلاً وہ قصہ جو پیچھے سنایا گیا تھا وہ ایک تصویر کی ہے نا اس تصویر کی تاریخی مثال ہے نا یہ عملی تعبیر جو انسانوں کے درمیان پیش آئی وہ بنی اسرائیل ہی تھی تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا کیا تاکہ ان کو بھی سمجھنے کا موقع مل جائے اور آگے جو بھی قرآن مجید کا حامل بننے والا ہے تو اس کو بھی سمجھنے کا موقع مل جائے کہ دنیا میں اگر آگے بڑھنا ہے تو کیا کرنا ہے اپنے اندر اور کوئی بگڑتا ہے جلد راہ پہ جاتا ہے یا خسران اور بگاڑ میں مقتلا ہوتا ہے تو اس کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے بیسک وجہ منعانیت غرور تکبر بیسک وجہ حسد جلن جس کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پہ انہوں نے بھی تو حسد اور جلن نہیں بھی نہیں ماناتا بنو اسماعیل کے اندر پیدا ہونے والے نبی کو تم مان لے اور ریجر کر دیا اور اس حسد اور جلن کا کتنا حسام اٹھا ہے وہ انہیں خوب معلوم ہیں تو یہ وہ لینک ہے یہ وہ رکھ ہے جس تنارد میں گویا آدم علیہ السلام کے قصے کے بعد یہ قصہ بیان کیا گیا ہے اب آخری بات رہ گئی ہے ہوم برگ کی کچھ ہوم برگ ہے آپ لوگوں سے پاس پہلے وہ بتائیے تو اگلا ہوم برگ کی پہلے زمین پیدا کی یا پہلے آسمان پیدا کیا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زمین پیدا کی تھی اور اس کے لئے دو آیتیں پیش کریں ایک آیت یہ ہے کہ جو پھر زمین میں وہ اللہ تعالیٰ میں پیدا کیا پھر وہ آسمان کی طرف ہو جس کو بہتا مجھے ہوگا اور ایک دوسری آیت بھی ہے جس کا وہ حوالہ دے رہے ہیں آپ لوگوں کو اس سے انتفاق ہے یا آپ لوگوں نے کچھ اور ریسرچ کیا ہے کچھ اور ڈونٹ میٹا لائیں تو آپ کسی کو کچھ ملا ہے یا تلاشی نہیں کیا ہے دیکھئے راجِ بات تو وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اور جو دلائل انہوں نے دیا ہے وہ ان کے علاوہ بھی اور بھی دلائل احادیث میں جو مفسرین میں بیانتی ہے اس کے علاوہ اور کیا سوال تھا؟ قرآن مجید میں ایک لفظ ہے سبحان اللہ یا تسبی صبح للا یا یصبح للا اللہ تو سبحان اللہ کا تلیمہ کیا کرتے ہیں اللہ پاک ہے ویسے ہی اللہ کی صفت ہے قدوس اس کا تلیمہ بھی کرتے ہیں اللہ پاک ہے تو سبحان کے معنی بھی پاک قدوس کے معنی بھی پاک ہے دونوں میں فرم گیا ہے یہ سوال تھا اور پاک ہے اس کا جواب سے؟ اس کا جواب پر کھڑا پڑھوں نے تقدیر میں ہم، جسکتہ وقت لیوں کو پہلوں کو پہلوں نے تھا تقدیث میں بھدیرائی اور باہری کا پہلوں تقدیث میں بھدوگی اور بھدائی کا پہلوں نے ہے میں آپ سے صرف ایک سوال کرتا ہوں سورہ نصر ہم نے پڑھی بس تسبیح بیان کرو یا پاکی بیان بحمد رب کا اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تو تسبیح لفظ کے اندر پاکی بیان کرنے کا معنی ہے لیکن اس کے ساتھ ایک لفظ جڑا گیا ہے حمد جس کے معنی کیا آتے ہیں تعریف میں ایسے فران مجید میں دوسری جگہوں پر بھی آیا تھے تو حمد لفظ جوڑ کر کے تسبیح بیان کرنے کا مطلب کیا ہے ہم تو ایسی خوبی کو کرتے ہیں یا ایسی تعریف کو کرتے ہیں جس میں کسی کی خوبی اجاگر کی جائے کسی کی کیا کہتے ہیں اچھی بات کو اجاگر کیا جائے ہم دوسروں کو کہتے ہیں ہم تمہیں تعریف کرنا اللہ کی ایسی صفات کو بیان کرنا جس سے اس کا بڑک پر ظاہر ہو تو اب اللہ کی تسبیح کے ساتھ ایک لفظ جوڑا جا رہا ہے ہم ہم کا مطلب ہے کہ اللہ کی پاکی بیان کرنا نہیں اس کی خوبی کو جوڑ کرتے ہیں تو خوبی کو جوڑ کر کے بیان کرنا ہے مطلب یہ ہے کہ خوبی اس کے ساتھ ایڈ کیا جائے اگر خوبی کو ہٹا دے جس کا مطلب یہ ہے کہ خوبی کے بغیر بھی اس کی پاکیزگی بیان کی جا سکتی ہے لیکن وہ پاکیزگی منفی ہوگی یعنی کسی طرح کے ایف سے وہ پاک ہوگی خامی سے کمزوری سے پاک ہوگی تو سبحان لفظ کے اندر زیادہ مفضل یہ پایا جاتا ہے کہ ہر طرح کے ایف نفس الخرابی یا کمزوری کو رد کیا گیا ہو یا اس کے پاکی بیان کی گئی اس کے برخلاف قدوس کا جو لفظ آتا ہے وہاں پاکی بیان کرنے میں مصفت پہلو دادہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے مصفت پہلو دادہ ہوتا ہے یعنی کسی کی خوبی اس انداز سے بیان کی جائے کہ اس کے اندر کسی ایف کا تصور نہ کیا جا سب کا خوبی اس انداز سے بیان کی جائے کسی ایف کا اس میں لینا دینا نہیں ہو بلکہ خوبی اس انداز سے بیان کی جائے کہ اس کے اندر کسی نوست کا تصور نہ ہو بلکہ خوبی ہی ایک اس کی بڑکپل کی دلیل بن کر کے آ جائے تو جہاں یہ پہلو والب ہوتا ہے وہاں پردوس کا لفت آتا ہے کیا آتا ہے سادہ لفت میں کہنا ہو تو جہاں عیوب سے پات کرنا وہاں سبحان آتا ہے یا عیوب کے بجائے خوبی بیان کر کے اللہ کی بڑھتری بیان کرنی ہو وہاں پردوس آتا ہے اور کچھ